عظم استحقام آپریشن کی قومی ساملی میں گونج حکومت کی آپریشن پر پارلیمان کو اعتباد میں لینے کی یقین دہانی وزیر دفاع کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ اور ہنگامہ رائیس پیکر ڈائس کا گھیراؤ آپریشن نامنظور کے نارے میں بولوں گا کوئی روپ نہیں سکتا خاج آصف نے کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا یہ ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں وزیر دفاع خاج آصف کا مزید کہنا تھا ابھی کل والی گالی کا مسئلہ حل نہیں ہوا یہ مزید نکال رہے ہیں ہاؤس کو بلیک میل نہ ہونے دیں آصف کا بیر ڈیپٹی سپیکر سے مقالمہ یہ چیئر بلیک میل نہیں ہوگی جب یہ لوگ ایوان سے باہر تھے تو آپ سے پیل کی تھی ایسے مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے ملک میں اقلیتیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں اقلیتوں کے مسئلے پر بولنا چاہتا ہوں یہ بولنے نہیں دے رہے یہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں اور یہ مجھے بولنی رہے یہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں ہمیں گالیاں دے رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے باپ کا ہاؤس لے ہیں یہ بھی آپ نے سنا ہے لیکن ان کو نہ شرم آیا رہی ہے نہ آیا رہی ہے یہ دیکھیں یہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں قومی مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے ہیں یہ آج بھی نو امریک کے موقف سے نہیں ہٹے آج بھی یہ نو امریک کے اوپر کھڑے ہیں یہ کہنا کہ فوج ہماری ہے ملک ہمارا ہے شہدہ ہمارا ہے یہ سب جالسازی ہے جناب سپیکر یہ سب جالسازی ہے یہ آج بھی نو امریک والے ہیں کل بھی نو امریک والے ہیں آنے والے کل بھی جو ہے وہ بھی نو امریک والے ہیں ان کا موقف نہیں بدلا یہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں قومی مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے ہیں جو یہ مسئلے جو یہ مسئلے اٹھانا چاہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا اس ہاؤس میں جواب دوں گا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایپیکس کمیٹی جو ہے آج سے پانچ چھ سال پہلے جو ہے وجود میں آئی جب جو ہے پشاور والا آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا اس کے بعد یہ کمیٹی بنائی گئی اس میں پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی تھی پی ٹی آئی اس میں پاٹسپیٹ کرتی رہی آج جو ہے ہم اس کی طرف جو ہے ایک قدم بڑھا رہے ہیں اس کو دوبارہ کر رہے ہیں اس کو لے کے کبینہ میں لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس ہاؤس میں بھی لے کے آئیں گے